بغداد کے ایک بزرگ ابو عامر رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میرے گھر کی دیوار اچانک گر گئی مجھے بڑی پریشانی لاحق ہوئی اور اسے دوبارہ بنوانے کے لیے کسی مزدور کی تلاش میں میں گھر سے نکلا اور چوراہے پر جا پہنچا وہاں مختلف مزدوروں کو دیکھا جو کام کے انتظار میں بیٹھے تھے ان میں سے ایک نوجوان بھی تھا جو سب سے الگ تھلگ کھڑا تھا اس کے ایک ہاتھ میں تھیلا اور دوسرے ہاتھ میں تیشا تھا میں نے اس نوجوان سے پوچھا کیا تم مزدوری کروگے نوجوان نے جواب دیا ہاں میں نے کہا گارے کا کام کرنا ہوگا نوجوان کہنے لگا ٹھیک ہے لیکن میری تین شرطیں ہیں اگر تمہیں منظور ہوں تو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے اپنی شرائط کو بیان کرو پہلی شرط یہ ہے کہ تم میری مزدوری پوری ادا کروگے دوسری شرط یہ ہے کہ مجھ سے میری طاقت اور صحت کے مطابق کام لوگے اور تیسری شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت مجھے نماز ادا کرنے سے نہیں روکوگے میں نے تینوں شرطیں قبول کی اور اسے ساتھ لے کر گھر آ گیا جہاں میں نے اسے کام بتایا اور کسی ضروری کام سے باہر چلا گیا جب شام کو میں واپس آیا تو دیکھا کہ اس نے عام مزدوروں سے دو گناہ کام کیا تھا میں نے بخوشی اس کی عجرت ادا کی اور وہ چلا گیا دوسرے دن میں اس نوجوان کی تلاش میں دوبارہ اس چوراہے پر گیا لیکن مجھے وہ کہیں نظر نہیں آیا میں نے دوسرے مزدوروں سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہفتے میں صرف ایک دن مزدوری کرتا ہے باقی دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی عام مزدور نہیں ہے بلکہ کوئی خاص آدمی ہے میں نے ان سے اس کا پتہ معلوم کیا اور اس جگہ پہنچا تو دیکھا کہ وہ نوجوان زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اسے سخت بخار تھا میں نے اس سے کہا میرے بھائی تو یہاں اجنبی ہے تنہا ہے اور پھر بیمار بھی ہے اگر پسند کرو تو میرے ساتھ میرے گھر چلو اور مجھے اپنی خدمت کا موقع دو اس نے انکار کر دیا لیکن میرے مسلسل اسرار پر مان گیا لیکن ایک شرط رکھی کہ وہ مجھ سے کھانے کی کوئی شیع نہیں لے گا میں نے اس کی یہ شرط منظور کر لی اور اسے اپنے گھر لے کر آ گیا وہ تین دن تک میرے گھر قیام پذیر رہا لیکن اس نے نہ تو کسی چیز کا مطالبہ کیا اور نہ ہی کوئی چیز لے کر کھائی چوتھے روز اس کے بخار میں شدت آ گئی تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا میرے بھائی لگتا ہے کہ اب میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے لہٰذا جب میں مر جاؤں تو میری اس وسیعت پر عمل کرنا کہ جب میری روح جسم سے نکل جائے تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور گھسیٹے ہوئے باہر لے جانا اور یہ اپنے گھر کے ارد گرد چکر لگوانا اور یہ صدا دینا لوگو دیکھ لو اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ حشر ہوتا ہے شاید اس طرح میرا رب عزوجل مجھے معاف فرما دے جب تم مجھے غسل دے چکو تو مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا پھر بغداد میں خلیفہ حارون الرشید کے پاس چلے جانا اور یہ قرآن مجید اور انگوٹی انہیں دینا اور میرا یہ پیغام بھی دینا کہ اللہ عزوجل سے ڈرو کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت اور نشے کی حالت میں موت آ جائے اور بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے لیکن پھر اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا وہ نوجوان مجھے یہ وسیعت کرنے کے بعد انتقال کر گیا میں اس کی موت کے بعد کافی دیر تک آنسو بہاتا رہا اور غمزہ دا رہا پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس کی وسیعت پوری کرنے کے لیے ایک رسی لی اور اس کی گردن میں ڈالنے کا قصد کیا تو میرے کمرے کے ایک کونے سے نداز ہی آئی کہ اس کے گلے میں رسی مت ڈالنا کیا اللہ کے اولیاء سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے یہ آواز سن کر میرے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی میں نے اس کے پاؤں کو بوسا دیا اور اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے چلا گیا اس کی تدوین سے فارغ ہونے کے بعد میں اس قرآن پاک اور انگوٹھی کو لے کر خلیفہ کے محل کی جانب چل پڑا وہاں جا کر میں نے اس نوجوان کا واقعہ ایک کاغذ پر لکھا اور محل کے داروغہ سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہی تو اس نے مجھے جھڑک دیا اور اندر جانے کی اجازت دینے کی بجائے اپنے پاس بٹھا لیا آخر کار خلیفہ نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا اور کہنے لگا کیا میں اتنا ظالم ہوں کہ مجھ سے برائے راست بات کرنے کی بجائے رکے کا سہارا لیا میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے میں کسی ظالم کی فریاد لے کر نہیں آیا بلکہ ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں خلیفہ نے اس پیغام کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے وہ قرآن مجید اور انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی خلیفہ نے ان چیزوں کو دیکھتے ہی کہا یہ چیزیں تمہیں کس نے دی ہیں میں نے عرض کی ایک گارہ بنانے والے مزدور نے خلیفہ نے ان الفاظ کو تین بار دوہر آیا گارہ بنانے والا گارہ بنانے والا گارہ بنانے والا اور رو پڑا کافی دیر رونے کے بعد مجھ سے پوچھا وہ گارہ بنانے والا اب کہاں ہے میں نے اسے بتایا کہ وہ تو فوت ہو چکا ہے یہ سن کر خلیفہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور اثر تک بے ہوش رہا میں اس دوران حیران پریشان وہیں موجود رہا پھر جب خلیفہ کو کچھ افاقہ ہوا تو مجھ سے دریافت کیا کہ اس کی وفات کے وقت کیا تم اس کے پاس تھے میں نے اس بات میں سر ہلایا تو کہنے لگا اس نے تجھے کوئی وسیعت بھی کی تھی میں نے اسے نوجوان کی وسیعت بتائی اور وہ پیغام بھی دیا جو اس نوجوان نے خلیفہ کے لئے چھوڑا تھا جب خلیفہ نے یہ ساری باتیں سنی تو مزید غمگین ہو گیا اور اپنے سر سے امامہ اتار دیا اپنے کپڑے چاک کر ڈالے اور کہنے لگا اے مجھے نصیحت کرنے والے اے میرے زاہد و پارسا اے میرے شفیق اس طرح کے اور بھی بہت سے القابات خلیفہ نے اس مرنے والے نوجوان کو دیے اور مسلسل آنسو بھی بہاتا رہا یہ سارا معاملہ دیکھ کر میری حیرانی اور پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا کہ خلیفہ ایک عام سے مزدور کے لیے کیوں اس قدر غمزدہ ہے جب رات ہوئی تو خلیفہ نے مجھ سے اس کی قبر پر لے جانے کی خواہش ظاہر کی تو میں اس کے ساتھ ہو لیا خلیفہ چادر میں موٹ چھپائے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا جب ہم قبرستان میں پہنچے تو میں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا آلی جا یہ اس نوجوان کی قبر ہے خلیفہ اس کی قبر سے لپٹ کر رونے لگا پھر کچھ دیر رونے کے بعد اس کی قبر کے سرانے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا یہ نوجوان میرا بیٹا تھا میری آنکھوں کی تھنڈک میرے جگر کا ٹکڑا تھا ایک دن یہ رکس و سرود کی محفل میں گم تھا کہ مقدب میں کسی بچے نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے جب اس نے یہ آیت سنی تو اللہ کے خوف سے تھر تھر کامپنے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسور کی جھڑی لگ گئی اور یہ پکار پکار کر کہنے لگا کیوں نہیں کیوں نہیں اور یہ کہتے ہوئے محل کے دروازے سے باہر نکل گیا اس دن سے ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہ ملی یہاں تک کہ آج تم نے اس کی وفات کی خبر دی ہے